پنجاب میں اس موک میں کمی کے بعد اپابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری تفریحی مقامات رات آٹھ وجہ تک کھلے رکھنے اور آؤٹڈور سپورٹس کی اجازت دے دی ہے لوئر گرم میں مسافر گاڑیوں پر ادیشت گردوں کی فائرنگ 38 افراد اجنبہا قبیس سے زاہد زخمی ہو گیا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے وزید داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان واضح کر دیا دھمکیوں کے ذریعے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا اور اسلام آباد ہائیوے کے دونوں اطراف بدترین ٹرافک جام کئی ایمبولینٹ سے ٹرافک جام میں بھز گئے خیبر پختونخواہ کا قبائلی ظلہ قرم ایک بار پھیر دہشت گردی کا شکار لوئر ادیر میں مسافر گاڑیوں کے کانوائے پر مسلح افراحت کا حملہ چھے خواتین اور ایک بچہ سمیت ارتس افراحت جام بھا بیس زخمی بیت علی زائی پہنچا دی گئیں مسافر گاڑیاں پارہ چنار سے پشاور جا رہی تھی صدر مملکہ دعصف علی زرداری کی ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت پی ٹی آئی کا چوبیس نومبر کا احتجاج رکوانے کے کیس میں وزیر داخلہ اور سیکیٹری داخلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش امن و امان کی صورتحال کی برقرار رکھنا وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے آپ کی مین ہیں آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے چیف جسٹس کا محسن نقوی سے مقالمہ کچھ دیر پہلے ارتس لوگ شہید ہو گئے ادھر فوکس کریں یا ادھر کریں ایف سی کسی ایک طرف دینی ہے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو دیں وزیر داخلہ کا عدالت میں بیان کیا حل ہے اسلام آباد کو کنٹینر سے بند نہ کیا جائے مزید کوئی اور حل ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو انگیج کر لیں چیف جسٹس آمیر فاروق کا اس تفسار تاریخیں وہ رکھی جاتی ہیں جب باہر سے کوئی وفت پاکستان آ رہا ہوتا ہے یہ کیا طریقہ ہے احتجاج کے لیے اسلام آباد آ جائیں وزیر داخلہ کا مقالمہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا اس پر عمل کریں گے اجازت کے بغیر کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے امن و امان یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے وزیر داخلہ نے واضح کر دیا احتجاج کو کوئی نہیں روکتا لیکن اسلام آباد آ کر ہی احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے محسن نقوی کا سوار دعویٰ کیا تحریک انصاف سے کسی قسم کے مزاکرات نہیں ہو رہے سارے مین کیسز میں میری زمانت ہو چکی ہے حکومت کے پاس موقع تھا رہا کر دیتے واضح ہو چکا چوبیس نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے احتجاج ہر صورت ہوگا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل سے دو ٹوک پیغام حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا احتجاج بھی ہوگا مزاکرات بھی چلتے رہیں گے مزاکرات جن سے ہو رہے ہیں نام نہیں بتا سکتا چارٹر آف ڈیمانڈ میں سب گرفتار لوگوں کی رہائی ہے بانی نے واضح کر دیا چھبیسویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا بانی چیئرمن کا خدشات کیسا راولپنڈی کی تھانا نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں بانی کا پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ منصور مقدمے میں بانی کی گزشتہ راہ تک رفتہری ڈالی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی امکان نہیں اس وقت انہیں ریلیف ملنا ممکن نہیں پی ٹی آئی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ انہیں چوبیس نومبر کا احتجاج نہ کرنا پڑے پاکستان تحریک انصاف اب راہ فراہ رڈھونڈ رہی ہے خاجہ عاصف کا دعویٰ وزیر دفاع کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ اور اسٹیپلشمنٹ کے درمیان رابطوں کی تزدیق گنڈا پور روزے اول سے وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں وہ جلوسوں سے غائب ہو کر برامت ہوتے ہیں احتجاج میں دو دن باقی ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے خاجہ عاصف کی ڈان ہی اس سے گفتگو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ بانی پی ٹی آئی کے خودکش بمبار نہ بنے صدر نونٹ لی کے کے پی امیر مقام کا مشورہ واضح کیا سیاست میں دہشتگردی کا انجام دہشتگردو والا ہوگا ریاست کو کمزور مت سمجھا جائے جتھوں اور بلوائیوں کا علاج کرنا آتا ہے عظمہ بخاری نے بھی خبردار کر دیا اڑھائی سال میں بانی پر دو سو سے زائد مقدمات بنائے گئے تب سے سن رہے ہیں وہ ڈیل کرنے لگے ہیں وہ ڈیل کرتے تو اتنے عرصے جیل میں ہوتے علیمہ خان کا سوال گزشتہ رات ایک مزہکہ خیز مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا علیمہ خان کا الزام بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نے واضح کیا احتجاج کی کال رول آف لاؤ عدلیہ کی آزادی اور تمام سیاسی عصیروں کی رہائی کے لیے ہے وزارت داخلہ کا چیف سیکیٹری خیبر پختون خواہ کو خط احتجاج میں صوبے کی سرکاری مشینری کا سیاسی استعمال نہ ہونے دیا جائے وزارت داخلہ کے خط میں تمبی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کا احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کو گاڑیاں نہ دینے کا فیصلہ چوبیس نومبر پی ٹی آئی کی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر جاتی عمرہ روڈ پر کنٹینس کی پکڑ دھکڑ جلہ انتظامیاں اور پولیس نے بڑی تعداد میں کنٹینس روک لیے کنٹینس سے جاتی عمرہ روڈ بند کیے جانے کا امکان نارو وال میں پولیس چھاپے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے چھت سے چھلانگ لگانے والا پی ٹی آئی کارکن دورا نیلا جتم توڑ گیا پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سے حکومت کی بدحواسی ظاہر ہو گئی پورے پاکستان کے کنٹینس اسلام آباد پہنچا دیے گئے پنجاب سندھ اور کشمیر کی تمام فورسز زدائنات کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال سے حکومت کی کاپے ٹانگنے لگی ہیں بیریسٹر سیف کا بیان گورنر خیبر پختون خان نے وفاقی حکومت سے پی ٹی آئی احتجاج پر سخت پالیسی اپنانے کا مطالبہ کر دیا صوبائی حکومت اپنے صوبائی وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہی ہے اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے فیصل کریم کنٹی کا ویڈیو بیان صوبے کی خراب صورتحال پر دسمبر کے پہلے ہفتے میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ دریائے سندھ پر چھے کینال سے بنانے کا منصوبہ پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان تنازہ شدت اختیار کر گیا حکومت کالا باغ ڈیم کی طرح متنازہ منصوبے نہ بنائے زبردستی رائے مسلط کرنے سے سیاسی ادم استحکام اور معیشت پر منفی اثر ہوگا سندھ اور بلوچستان کے اعتراضات نہیں سنے گئے تو پورے منصوبے کو متنازہ بنائیں گے ایسے منصوبے شروع کرنے کے بجائے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملیا جائے بلاول بھٹو کا ویڈیو بیان وفاقی حکومت سے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ واضح کیا سوبوں میں اتفاق رائے سے گرین پاکستان منصوبے کو کامیاب بنا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاق کو خط مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ آئین کے تحت ہر نوے دن میں سی سی آئی کا اجلاس بلانا ضروری ہے نو ماہ گزرنے کے باوجود اجلاس نہیں بلائے گیا اجلاس بلا کر آئین ہی تقاضہ پورا کیا جائے وزیر اعلیٰ سندھ کا مطالبہ وزیر اعظم کا کھر بر روپے کا ٹیکس فراڈ بے نکاب کرنے والے ایف بی آر کے افسر کے لیے پچاس لاکھ روپے نام کا اعلان فرض شنازی پر اعزاز شیل سے بھی نوازا عوام کے ٹیکس پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف قانون کا شکنجہ مسید مضبوط ہوگا وزیر اعظم کا دو ٹوک پیخا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس پہلی بار ستانوے ہزار پوائنٹس کی حد اگور کر گیا ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک ہزار سات سو اکیاسی پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس ستانوے ہزار تین سو اٹھائیس پوائنٹس پر وقت پیٹرولیم آٹوموبائل سٹیمنٹ اور بینکنگ سیکٹرز کے شیئرز میں تیزی کراچی میں دفاع نمائش کا تیسرا روز سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سدھو کا نمائش کا دورہ نمائش ایرو سپیس ٹیکنالوجی کے شعبے میں جدت کی مظہر ہے ائر چیف مارشل کا دفاعی میدان میں جدت کے لیے نجی شعبے کو شامل کرنے پر سوک ایرو سپیس ڈیزائننگ سینسرز اور سیمولیٹرز ڈومینز نمائش کا حصہ سی ویو پر آئیڈیا سدو ہزارہ چوبیس کے تحت نشان پاکستان مشکیں میرینز رائیفل اور پاک فاج کی فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا تینوں مسلح فاج کے چھاتا برداروں نے بھی پری فال جمپ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا چیمپئنس ٹروفی شیڈیول کے اعلان میں مزید تاخیر پاکستان کو آئی سی سی کو لکھے گئے خط کے جواب کا انتظار پی سی بی نے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کی تحدیلی وجوہات مانگی ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل پر دباؤ بڑھانے کے لیے لابنگ شروع کر دی چیمپئنس ٹروفی کی کراچی کے نیشنل سٹیڈیوم میں نمائش ٹوکٹ شائقین ٹروفی دیکھنے اور تصفیر بنانے پہنچ گئے ٹروفی کو آج ہنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر ایدھی سینٹر اور سی ویو بھی لے جایا جائے گا گزشتہ شب ٹروفی کو مشہور فورڈ سٹریٹ برن سوٹ پر بھی نمائش کے لیے رکھا گیا انٹرنیشنل کرکٹ کوٹ نے غزہ میں جنگی جرائم پر اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یو آف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے دون افراد غزہ میں انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم میں ملوث ہیں عدالت کا فیصلہ امریکہ کی ہٹ دھرمی برقرار اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد وٹو کر دی امریکی سینٹ نے اسرائیل کو اسلحی کی فروخت روکنے سے متعلق تین بل مسترد کر دیئے اسمارٹ بم کٹس کی فراہمی روکنے کا بل سترہ کے مقابلے میں اسی ووٹو سے مسترد ہوا یوکرین کا پہلی باہر برطانیہ کے اسٹروم شیڈو میزائل سے روس پر حملہ فوجی حدف کو نشانہ بنانے کا دعویہ چند روز قبل امریکی اجازت کے بعد یوکرین نے روس کی فوجی تنصیب پر چھ امریکی بیلسٹک میزائل داخل تھے درندر موتی اور عجید دیول عالمی دہشتگردی میں براہ راست ملوث ہیں سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش تھے بھارتی وزیر اعظم وزیر خارجہ اور مشیر قومی سلامتی باخبر تھے کینیڈین حکام کا انکشاف نئی دہلی کینیڈین حکومت پر آکھ وگولہ الزام کو توہین آمیز قرار دے دیا بھارتی اربپتی بزنسمن گوتم اڈانی کے خلاف امریکہ میں رشوت کیس میں فرد جرم آئیت بھتیجے سمیت ساتھ ایگزیکیٹیف بھی ملزم قرار گوتم اڈانی نے منصوبے کے لیے بھارتی حکام کو کئی ملین ڈالر کی رشوت دی امریکی محکمہ انصاف کا الزام پرد جرم کے بعد گوتم اڈانی کی کمپنیز کے شیئرز میں دس ارب ڈالرز کی کمی قومی ٹیم کے سابق سپنر اور ایمپائر نظیر جونئر انتقال کر گئے وہ ایک ہفتے سے لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے نظیر جونئر نے چودہ ٹیسٹ اور چار ونڈے میچز میں سینتس وکٹے حاصل کی ڈیبیو ٹیسٹ کی پہلی نکس میں سب سے زیادہ سات وکٹے لے رہے والے پہلے اسپنر کا ریکارڈ بنایا پندرہ ونڈے اور پانچ ٹیسٹ میچز میں ایمپائرنگ کی سرمایہ کار بلا خوف بلوچستان آئے مکمل سیکیورٹی دیں گے وزیر علاقہ بلوچستان بورڈ آف انویسمنٹ فاعل کرنے اور بزنس سمیٹ کرانے کا فیصلہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے فیسلیٹیشن مراکے سے قائم کیے جائیں گے سرمایہ کاری بورڈ کے سربراہ کی تقروری کی بھی منظوری دے دی گئے اسٹیل انڈسٹری مسلسل زبان کا شکار ملک بھر میں اسٹیل میلز بند ہونا شروع حکومت کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اصدافہ اسٹیل انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان ایسوسییشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسر کا اعلامیہ جاری اسٹیل انڈسٹری کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ پنجاب میں اسموک کی شدت میں بددری چکمی مسلسل ایک ہزار سے زائد رہنے والا ائر کالٹی انڈیکس دو سو تک گر گیا پشافر دو سو ستاون ایک یو آئی کے ساتھ پاکستان کا آلودہ ترین شہر اسلام آباد میں ائر کالٹی ایک سو انہتہ ریکارڈ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دار الحکومت دہلی آج بھی پہلے نمبر پر اور لہور میں تین روزہ بین الاقوامی پنجابی کانفرنس ختم آخری روز آریف لوہار کے پنجابی گیتوں پر بھارتی فنکاروں نے خود بھنگڑے ڈالے موسیقی